میرے بیار بہن بھائی اور میتروں کے سوابت میں مات کرنے والا ہے ڈیکسا فور ایم جی ٹیبلیٹ کے بار میں انشٹیبلیٹ کے کیا فیدہ کیا نقصانیش ٹیما پوری جانگا جانے والے ہو شیلی دوستو بڑی شٹارٹ کتے ہیں دوستو جیسا کہ یہ ہے ایک اسٹیرائیڈ پروڈیکٹ ہے تو اس کا پریوگ مکھے روپ سے الرجی کنڈیشن کے قارن ہونے والی شمشیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے لیا جاتا ہے الرجی کے قارن ویقتی میں اسکین سے جڑی ہوئی تتھا سریر کے انیہ انگوں سے جڑی ہوئی سمسیہ بھی ہوتی ہے جیسا کہ اسکین پر سوجن آ جانا ریڈنس ہو جانا تیز خزلی چلنا کھشا ہونا اور انیہ انگوں میں جیسے فیفڈوں میں الرجی کے قارن سانس نہیں آنا ناک بہنا چیشٹ میں درد ہونا جیسے فیفڈوں میں الرجی کے قارن درد ہونا آنکھوں میں الرجی ہونے پر آنکھوں سے پانی آنا آنکھیں لال ہو جانا زلن ہونا درد ہونا یہ سمسیہ ہ تو یہ ہے پروڈیکٹ ان سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا ڈوکٹر آپ کو اس کو یوز کروانے کی صلاحہ دے سکتا ہے اور یہ ہے سب ہی سمسیائیں موسم کے قارن کسی دوا کے قارن واتورن میں پردوشن کے قارن خان پان میں کسی وسطو سے الرجی کے قارن بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی ویقتی ہے جس کے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے جس میں مدومکھی چیٹی مکڈی یا کوئی چھوٹا کیڑا ہو سکتا ہے جس قارن سے اس کے شرین میں الرجک کے ریاکشن ہو رہی ہے اور بھی لکشن دکھائی دے رہے ہیں جن کو ابھی ہم نے جانا ہے تو ان ان کنڈیسن میں بھی آپ کا ڈوکٹر آپ کو اس کو یوز کروانے کی صلاحہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ یدی کوئی ویقتی ہے جس کو سمسیہ ہو رہی ہو تو اس سمیں میں بھی سانس کی نیلی سوجن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ پروڈیکٹ ڈوکٹر دوارہ دیا جاتا ہے اس پروڈیکٹ کا پریوگ ہڈی جوڑ سے جڑی ہوئی کچھ بیماریوں میں بھی دیا جاتا ہے بیماریاں جیسے کی رومیٹ ارتھرائٹس اس بیماری میں ویقتی کے جوئنٹ میں سوجن آ جاتی ہے بھاری پرنسہ محسوس ہوتا ہے ریڈنیس ہو جاتا ہے اور اتنا تیز درد ہوتا ہے کہ ویقتی اس جوئنٹ کو ہلا بھی نہیں پاتا ایٹوپینیا پرپیا اس نام کی بیماری میں بلیٹ لیس کمز ہونے لگ جاتے ہیں جس کارن سے خون کی جو بارک نس ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے ان میں بلڈ لوکز ہو جاتا ہے جس کارن سے اسکین کے نیچے لال کلر یا بینگنی کلر کے شکتے دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور کئی بار مسرودوں میں ناک میں سے خون آنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ شریعت سے استیتی ہونے پر یورین تتھا مشٹول میں بھی خون آنے لگ جاتا ہے تو اس بیماری میں بھی یہ ہے پروڈیکٹ آپ کا ڈوکٹر آپ کو یوز کروانے کی صلاح دے سکتا ہے ایک اس کا یوز آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جب ویقتی کو لمبے سمیں تک خانسی ہوتی ہے تو خانسی کی دوا دینے کے بعد بھی خانسی میں زیادہ تر خانسی میں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس سمیں سوکی خانسی کو روکنے کے لیے یہ ہے پروڈیکٹ سپورٹیو میڈیسین کے روپ میں ڈوکٹر دینے کی صلاح دے سکتا ہے ڈینٹل سرجری کے بعد بھی اس پروڈیکٹ کو ڈوکٹر دوارا دیا جاتا ہے کیونکہ جب سرجری کرتے ہیں اس دوران مسلت کو کاٹنا پڑتا ہے اور مسلت کاٹنے پر اس پر سوجن آ جاتی ہے تو سوجن کو جلدی سے ٹھیک کرنے کے لیے ڈینٹش ڈوکٹر اسے دیتے ہیں اس پروڈیکٹ کو پریگنٹ مومنٹ جو گربتی مہیلہ ہے ان میں بھی دیا جاتا ہے وہ ہے اس سمیں دیا جاتا ہے جب مہیلاؤں کو پریم شور برت ہونے والی ہو مطلب بچے کا جنم نو مہینے کے پہلے ہونے والا ہو تو پریم برت کو روکنے کے لیے بھی یہ ہے پروڈیکٹ ڈوکٹر دوارا دیا جاتا ہے اس پروڈیکٹ کو دینے پر ویقتی کو بھوک زیادہ لگتی ہے جو اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے جسے حالی میں کئی ڈوکٹر یوز کے روپ میں پریوک کرتے ہیں اسی کارن سے اس پروڈیکٹ کو جب تک آپ لیتے ہیں تب تک آپ کا وجن بڑھتا رہتا ہے بھوک اچھی لگتی ہے اور جب آپ اسے لینا بند کر دیتے ہیں تو ویقتی کا جو وجن ہے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اچانک سے کم ہو جاتا ہے تو یہ ہے ایک اس لیبل یوز تھا جسے میں نے یہاں پر بتایا ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس پروڈیکٹ کے لگبا سبی یوزیز کو جان لیا ہے پھر بھی ڈوکٹر اپنے انبھاؤ کے آدھار پر یہ ہے اس پروڈیکٹ کا پریوک کسی ان یہ بیماریوں میں بھی دے سکتے ہیں اس پروڈیکٹ کے اگر سائیڈ فیکٹ کی بارے میں بات کرے تو ویسے تو دوستو اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ نہیں ہے پھر بھی سامانی طور پر آپ کو یہ سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی دوستو مریض کو سر درد ہونا شکر آنا بیشینی ہونا نیند میں ڈشٹر بینس ہونا پیٹ درد ہونا وزن بڑھنا شکر آنا بیشینی ہونا نیند میں ڈشپینشن ہونا پیٹ میں درد ہونا وزن بڑھ جانا الٹی ہونا بہت زیادہ بھوک لگنا ہاتھ میں سوجن آ جانا بہت زیادہ پشینہ آنا اوہ لمبے سمیں تک اگر اس پروڈیکٹ کو لیا جائے تو مریض کے سریر پر انچاہ بال اگنے لگ جاتے ہیں شارے کی سکین لٹک جاتی ہے اس طرح کے کچھ سائی ڈیفیکٹ آپ کو دیکھنے کو اگر ملتے ہیں تو گھب رہے نہیں ترنت اپنے ڈوکٹر سے جا کر ملے میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شارے ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھب رہے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریض کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڑی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو